بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ٹوپک ہے آج چھتے رمضان میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کا ٹوپک بہت اہم ٹوپک ہے اسلام کے جو عرقین ہیں ان کے متعلق آج جو اسلام کا بنیادی رکون زکاة آج اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں مسیبتوں نے جو تمہیں گھیرا ہے تو درود پڑھو مسیبتوں میں تکلیفوں میں آزمائشوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشراعت فرمایا جو کئی شخص مجھ پر دن بھر میں ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے کتنی پیاری بشارت ہے کتنی پیاری بات ہے جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا دنیا میں ہی اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں درود پاک کی کسرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے زکاة اسلام کا بنیادی رکن اسلام کی عمارت پانچ بنیادی عراقین جو رکن ہیں اس کے وہ کیا ہیں پانچ بنیادی رکن سب سے پہلے تو بندے کا تحید یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس کے بعد نماز اس کے بعد روزہ اس کے بعد زکاة اور پھر حج زکاة جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیلڈنگ میں سے اگر کوئی پلر نکل جائے تو وہ بیلڈنگ مضبوط نہیں رہتی وہ عمارت مضبوط نہیں رہتی تو اس کا یہ بنیادی رکن ہے زکاة اگر کوئی شخص باقی تمام عمل کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج بھی کر لیتا ہے لیکن زکاة نہیں دیتا تو اس نے اسلام کے جو عراقین ہیں جو رکن ہیں ان پر عمل نہیں کیا زکاة سن دو ہجری میں فرض ہوئی زکاة رمضان کے روزوں سے پہلے فرض ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ارشاد فرمایا کہ مالداروں سے زکاة جمع کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکاة نہ دے وہ گناہ گار ہے اب زکاة کتنی ہے کس طرح دینی ہے اس کے بارے میں کیا ہے زکاة سونا چاندی اور مال تجارت کے اوپر ہے اور یہ دھائی فیصد آپ نے ادا کرنی ہے یعنی اگر کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی اور ساڑھے ساتھ تولہ سونا کہ اس کے مساوی رقم سامان تجارت یا ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہوگی اور وہ رقم ایک سال یعنی سائب نصاب ہونے کے بعد ایک سال اس پر گزرا ہوگا تو اب یہ زکاة دے گا اس مالیت کا چالیسوں حصہ یعنی دھائی پرسنٹ یہ زکاة دینی ہے اسلام کا رکون ہے اور اسلام جس طرح نماز فرض ہے جس طرح امیر آدمی یعنی جو صاحب استطاعت اس پر حج فرض ہے اسی طرح زکاة بھی فرض ہے زکاة بھی دینی ہے یہاں جو غریب لوگ ہیں ان کے لئے بڑی آسانی ہے کہ یہ ان کے لئے نہیں ہے یہ فرض مالداروں کے لئے کہ جو مال والے ہیں جو صاحب حصیت ہیں انہیں یہ فرض پورا کرنا ہے ورنہ گناہگار ہوں گے یاد رکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص زکاة نہیں دیتا قلب و روز قیامت اس کا مال ایک ایک گنجی ساپ کی شکل میں اس کے گلے میں توک بنا کے ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال میں ہوں تیرا مال اسی طرح اگر کوئی شخص زکاة نہیں دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے آگے پیچھے سے چیترے لٹک رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرما اس سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکاة نہیں دیتے اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے آگے پیچھے چیترے لٹک رہے ہیں اور کھانے کے لیے ان کو آگ والی گھانس دی جارہی ہے توہر دیا جارہا ہے اور وہ مال ان کے لیے عذاب بن گیا ہے زکاة نہ دینے کا یہ عذاب اسی طریقے سے جو شخص زکاة دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور ہماری دیوی روزی سے ہماری راہ میں خرچ کرو یعنی یہ مال کس کا ہے یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بندہ جو کہتا ہے یہ مال میرا ہے میں نے اسے کمایا ہے بڑی محنت سے کمایا ہے دن رات ایک کر کے کمایا ہے بھی شک آپ نے دن رات ایک کیا ہو آپ نے محنت کی ہو اس کو حاصل کرنے میں لیکن یہ مال اللہ کا ہے اور آپ نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور زکاة دینے سے میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے زکاة کے لغوی معنی ہیں زکاة کے جو میننگ ہے وہ ہیں طہارت اور افضائش یعنی جب بندہ زکاة دیتا ہے تو اس کے مال کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس کے مال کی افضائش ہوتی ہے یعنی اس کا مال بڑھتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے زکاة کی ادائیگی کے بعد زکاة کو مال کا مل کچیل کہا گیا ہے کہ زکاة ادا کر کے اس کا مل کچیل الگ کر دو اور اس کی طہارت کرو اور جو لوگ زکاة دیتے ہیں ان کا مال بھی محفوظ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکاة ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو یعنی ایک طریقے سے اللہ ہی کا مال ہے اللہ ہی کے بندوں کو دینا ہے اور اللہ تعالیٰ جب آپ اس میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی فرماتا ہے اور جو مال آپ کا ہے وہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے کتنی پیاری بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ فرض ہے آپ کو پورا کرنا ہے آپ پھر لازم ہے اللہ تعالیٰ اس پر بے پناہ آپ کو سواب دیتا ہے اور آپ سے اللہ راضی ہوتا ہے کل بروز قیامت آپ کا جو شخص زکاة دے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا ایک اور صفات بھی ہوتی ہے زکاة دینے والوں کی یہ اکثر جو زکاة دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں انہیں سخی کہا گیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو سخی ہوگا جنت میں ایک درخت ہے تو جو سخی ہوگا وہ شاخ اسے پکڑ لے گی اور یہاں تک کہ اسے پکڑے رہے گی کہ جنت میں داخل کرا دے گی اور جو بخیل ہوگا جو کنجوس ہوگا اسے جہنم کی ایک آ شاخ پکڑ لے گی اور جب تک کہ پکڑی رہے گی کہ اسے جہنم میں داخل کروا دے مال سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے اور وہ اس سوچتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے ہم نے بھی دیکھا ہے یعنی کہ اگر کسی کے پاس ایک عرب روپے موجود ہیں اور اب اس سے کہا جائے کہ زکاة دو تو وہ کہے گا یا دھائی کروڑ روپے بننے ہیں دھائی کروڑ روپے زکاة دوں یہ تو بہت بڑی رقم ہے دھائی کروڑ روپے زکاة تو نہیں بنتی اور وہ شاید ہیلے بانے کریں لیکن یہ مال ایک عرب روپے آپ کو کس نے دیا یہ مال ہے کس کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے دیوے مال میں سے خرچ کرو تو یہ مال تو اللہ کا ہے دینا اس کے بندوں کا ہے اور یہ اسلام کا حسن ہے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ زکاة کے ذریعے جو معاشرہ کا کمزور طبقہ ہے اس کی مدد کی جائے ان کی امداد کی جائے تاکہ وہ جو انہیں تکلیفیں ہیں انہیں جو مجبوریاں ہیں انہیں جو پریشانی ہیں وہ دور ہوں یاد رکھئے کہ جو بندے کو دعائیں ملتی ہیں اس سے جو بندے کو اس کا عجر ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم کو اللہ تعالی جو رزق دیتا ہے وہ ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاوں سے پہنچتا ہے یعنی جو آپ مال بیواؤں غریبوں یتیموں مسکینوں فقیروں لاوارسوں پر خرچ کرتے ہیں یہ جو آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے یہ ان کی دعاوں کی وجہ سے ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سالبہ نامی شخص ہوا کرتا تھا وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میری روزی میں برکت کی دعا فرمائے آپ نے ایک دفعہ نہیں کی پھر جب اس نے دوبارہ اسرار کیا تو پھر آپ کی روز اس نے کہا کہ میری روزی میں برکت ہو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائی موسیقا